بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے کسان بھائیوں کسان ٹی وی کی طرف سے میں محمد امین شاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربی کے چارے سردیوں کے چارے کا وقت آ چکا ہے اور زیادہ تار ہمارا جو انحصار ہے وہ تقریباً میں یہ کہہ سکوں کہ 90% جو لوگ ہیں وہ برسیم چھٹالا جس کو کہتے ہیں اس پہ انحصار جو ان پہ ہے کیونکہ یہ فریدار بھی ہے اور سردیوں کے چار کینگ آف آرڈر بھی کہتے ہیں ملٹی کارٹ بھی ہے ملٹی کارٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ تین چار کٹائیں دیتا ہے اور یہ اب دسمبر سے لے کر اس کی کٹائیں شروع ہو جاتی ہے دسمبر جنوری فروری مارچ پریل مئی جون تک یہ چارہ چلتا رہتا ہے اور پیارے کسان بھائیو یہ میں آپ کو کہوں گا کہ اس میں پہلے گیتی پشیتی جس کو دیسی برسیم شیہ پوروالی کہتے تھے اور دوسری ہارو برسیم جس کو کالی برسیم ہم کہتے ہیں فاروی برسیم کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اب سپر فیصل آباد پنجاب برسیم اور انبور ویٹیاں وغیرہ جو ہیں وہ آ چکی ہیں تو اس لحاظ سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس کی بجائی جو ہے اکتوبر سے لے کر اکتوبر نومبر میں جو بجائی ہوتی ہے وہ بڑی بہترین وقت ہوتا ہے اور یہ سارے پاکستان میں اس کا بجائی کا وقت تقریباً ایک ہے ہمارا جو ملتان سائیڈ ہے یا سندھ سائیڈ ہے وہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے وہاں لوگ پنجاب اکتوبر کے بعد دوسرے ہفتے کے بعد اکتوبر کے بعد وہ جوی جو ہے برسیم جو ہے وہ لگاتے ہیں اس لیے میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں ایک تو برسیم کے بتالے جس کو کہتے ہیں یہ زمین بلکل جس طرح نارمل برسیم کے لئے تیار کرتے ہیں تیار کرنے کے بعد آٹھ کلو اگر آپ نے صرف اور صرف برسیم لگانی ہے تو یہ آٹھ کلو بھی برسیم کا فی ایک کر استعمال کرتے ہیں اس طرح کا ساف سترہ بھی جو نظر آپ کو آ رہا ہے یا اس طرح کا جی ہارو برسیم ہے جو نظر آ رہا ہے آپ کو اور یہ پانی لگا کے کھڑے پانی میں چھٹا دیتے ہیں اس کو وطر میں نہیں لگاتے لیکن زیادہ تر ذمہ دار جو ہیں جو اکتوبر میں بجائی کرتے ہیں تو اس میں تقریباً دو ڈائی کلو سرسوں ڈال لیتے ہیں جو بہت گلت ہے صرف آدھا کلو سے زیادہ سرسوں گوبن میٹھی سرسوں جس کو کہتے ہیں اسے زیادہ نہیں ڈالنی چاہیے مطلب اگر آپ چھے کلو برسیم ڈال رہے ہیں تو اس کے ساتھ آدھا کلو جو سرسوں ہیں بھی وہ ڈالیں بس اس کے علاوہ بھی زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے اور یہ برسیم جو ہے انشاءاللہ یہ آپ کو پچاس پچپن دن کے بعد آپ کو یہ اس کا برسیم کا چارہ تیار ہو جائے گا رہی بات اس کے بیماریاں نہیں آتی شروع میں جب گرمی ہوتی ہے تو بعض کاتکیڑے مکوڑن سیڈ کا دیکھنے میں آتا ہے لیکن اگر آپ اس کو زیادہ پانی لگا دے تو وہ ڈپ ہو جاتا ہے اور رہی بات بجائی کے وقت اس کو ایک ڈی اے پی ایک اکڑ ڈالنی چاہیے اور اس کے بعد جو پانی لگا کے اس کے بعد آٹھ کلو برسیم کے بھی کا چھٹا دینا چاہیے اگر آپ نے سرسوں ڈالنی ہے تو آپ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ آتھ کلو سے زیادہ میٹھی سرسوں نہیں ڈالنی چاہیے ورنہ وہ سرسوں زیادہ ہو جاتی ہے برسیم نیچے سے ڈپ جاتا ہے اس ویسے اگلا لوگ کیوں نے ہم نے اس کے متعدد کٹانیاں لے لی ہیں تو وہ اچھا نہیں ہوتا رہی بات کے آیا کہ سرسوں کے علاوہ بھی کوئی چیز ڈال سکتے ہیں جی بالکل ڈال سکتے ہیں میرے بھائی اس میں ہم مخلوط کاش کرنی چاہیے جس میں ہمیں لوسن وغیرہ ڈالنا چاہیے دو کلو لوسن لے لیں اور چھے کلو برسیم کو مکس کر کے ایک ہی دوہ چھٹا دیں گے تو یہ بہت زبردست بڑی اچھی قسم کا چارہ ہو جگا آپ کا اور اس میں بیماریاں بھی کام آئیں گی اور دیر تاکہ آپ کا چارہ چلتا رہے جانوری شاؤ سے کھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چارہ لگانا چاہتے ہیں تو اس میں لوسن کے علاوہ آپ رائی گراس جس کو پروٹین گراس کہتے ہیں وہ دو کلو چھے کلو برسیم اور دو کلو پروٹین گراس رائی گراس کا بھی ڈال دیں تو یہ بڑا زبردست چارہ ہو جاتا ہے کیونکہ جو پروٹین گراس ہے وہ بھی سولانگ اس کی پروٹین ہے چودہ سے لے کر سولانگ کے قریب لیفی ہوتا ہے پروٹین اس کے پتوں میں ہوتی ہے جانور شاؤ سے کھاتے ہیں تو یہ جب دونوں چارے مکس ہو جاتے ہیں تو جانور شاؤ سے کھائیں گے تو دودھ بھی زیادہ دیں گے ظاہر اچھا چارہ ہوگا جانوری بھی اچھا کھائے گا انسانوں کی طرح اگر کہیں جاتے ہیں آپ چارہ اچھا اگر دعوت کہیں اچھی ہو تو بندہ بھی زیادہ کھا لیتا ہے تو اس لیے میرے کسان بھائیو میں یہ آپ کو کہوں گا کہ لیکن جو رائی گراس جس طرح میں کہہ رہا ہوں وہ ڈالنا ہے تو برسیم کا چھٹا لیتا دینا ہے اس کے بعد جا پانی رک جائے گا اس کے بعد رائی گراس کا چھٹا دینا ہے تو رہی بات ان کو یہ دونوں جس طرح میٹھے نمکین چاولوں کو میس کر کے کھاتے ہیں اس طرح جانوری شاؤ سے کھاتا اور چارہ بھی زیادہ کھاتا ہے کسان بھائیو عام طور پر یہ جانا جاتا ہے کہ ہم جو پرانی روایت پرانی جو ہمارے طریقے تو اسے برسیم لگاتے ہیں کسی بیماریاں آ جاتی ہیں پرابلم آ جاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا جا کے دسمبر میں اس کی بڑوتری رکھتی ہے باقی آگے پھر جنوی فرمی میں شروع ہو جاتا ہے باقی رہی بات پانی موسم کے ساتھ سے پانی لگانا ہے پہلا پانی لگا ہے اس کے بعد چار پانی دن کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ وہ خوش کو نہ شروع ہو جاتا ہے اس کو دوسرا پانی جلدی لگا دینا چاہیے لیکن زمین خوش کو ہونی چاہیے جلدی کا مقصد یہ نہیں ہے کوئی جب تھوڑی سے زمین خوش کے نظر آئے اس کو پانی لگا دینا چاہیے جب بعض کار بارش ہو جاتی ہے رات کو شبنم آ جاتی ہے رات کو تریل جس کو کہتے ہیں وہ جب پڑتی ہے تو پھر بھی بارش کم ہوتی ہے اس لئے آج کا لگاتے ہیں دن کو دوب ہوتی ہے رات کو جو شبنم ہوتی ہے تریل ہوتا ہے کریٹیکل پوائنٹ اس کا یہی ہے کہ کھڑے پانی میں اس کا بسیم کا چھٹا دینا ہے اور خوش کے زمین نہ ہو آپ نے بھی مگانا تو یہ جو نمبر دے رہے ہیں اس پہ رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان میں آپ کو ایک دن میں دو دن میں سپلائی جو آپ کو مل جائے گی میرے بانی شکریہ